موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہم الدین ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے نکاح مشروع قرار دیا ہے بلکہ بعض حالات میں نکاح واجب بھی ہے البتہ نکاح کی کچھ ایسی قسمیں ہیں کچھ ایسی نوعیتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں یا بعض معاشرے میں رائج ہیں لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باطل اور حرام قرار دیا انشاءاللہ نکاح کی ان تمام اقسام کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں جس طرح حرام ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزیں بھی حرام ہیں جس طرح قرآنی آیات قرآن کے نصوص کسی حکم کی حلت اور حرمت یعنی یہ بتاتے ہیں کہ فلان حکم حلال ہے فلان حرام ہے اسی طرح سے نصر نبوی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حلت اور حرمت پر دلالت کرتے ہیں نکاح کی بعض اقسام جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور بعض جنہیں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے قرآن میں بیان کیا ہے ان اقسام میں سے پہلی قسم آپ کے سامنے نکاح متعہ کے شکل میں نکاح متعہ کے طور پر رکھے جاتی ہے نکاح متعہ اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی عورت سے ایک محدد مقررہ مدت کے لئے شادی کرتا ہے اور اس کو اس کا عوض عطا کرتا ہے لہذا اس نکاح میں نکاح شرعی طور پر ہوتا ہے یعنی جس طرح سے گواہان ہوتے ہیں مہر ہوتے ہیں وہ سب ہوتا ہے لیکن یہ نکاح شرعن اب حرام ہے ابتدائے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اسے جائز کیا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کی اجازت سے لیکن اس کے بعد تا قیامت یہ نکاح حرام ہو گیا اور اب ایسا نکاح باطل ہوگا اس کے دلائل ہیں احادیث نویہ ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امیع المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا اس چیز کی حرمت پر دلائل ہے دلائل کرتی ہے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایوہ الناس لوگو خبردار ہو جاؤ یا سن لو انی کنت قد اذنت لکم فی الاستمتاع من ہاتھی النساء کہ میں نے تمہیں ان عورتوں سے متعہ کرنے کی پہلے اجازت دی تھی علا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سن لو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے اس نکاح کو تا قیامت حرام قرار دیا ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اب نکاح متعہ قیامت تک کے لئے حرام ہے لہٰذا بعض وہ روایتیں جن میں حلال ہونے کی بات ہے کہ تم نکاح متعہ کر سکتے ہو تم عورتوں سے متعہ کر سکتے ہو وہ روایات اپنی جگہ درست ہیں لیکن وہ روایات پہلے کی ہیں اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت و حرمت دونوں کو بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ پہلے میں نے ایسا کہا تھا قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَىٰ پہلے میں نے عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی یہ پہلے کا معاملہ تھا لیکن اب حکم بدل گیا ہے اب قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے متعہ حرام ہے تو اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دلیل بناتا ہے اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اس باب میں تمام روایات کو جمع کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کیا یا حلال کیا تیسری حدیث اس سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع کرنے کی تین بار یا تین دن اجازت دی تھی ثم حرمہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دے دیا اللہ کی قسم میں جس کسی کو بھی یہ سنوں گا کہ اس نے متع کیا ہے اور وہ شخص شادی شدہ ہوگا میں اللہ کی قسم اسے پتھروں کے ذریعے پتھروں سے اسے سنگسار کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ متع کی اجازت دیتے ہیں یا پھر متع کرتے ہیں تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس تعلق سے بیان کیا جائے خطبہ دیا جائے اور جہاں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے جو آخری فرمان تھا جو آخری حکم تھا وہ بیان کیا وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے اب ایسا کیا تو میں اسے سنگسار کروں گا رجم کروں گا گویا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایسا کہا تھا بعد میں اس سے منع کیا اس لئے آپ نے سنگسار کرنے کا ارادہ کیا یا عظم ظاہر کیا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ نے متع کی اجازت دیا یا وہ قائل تھے کہ متع نکاح متع جائز ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ شَيْءٌ مِّنَ الرُّخْصَةِ کہ ابن عباس صلی اللہ عنہ سے رخصت کے بارے میں کچھ آثار منقول ہیں کچھ اقوال آئے ہیں ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ اُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب انہیں خبر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع کیا ہے تو آپ اپنے اس قول سے آپ نے رجوع کر لیا آپ واپس لوٹ گئے امام ترویزی رحمہ اللہ نے ابن عباس صلی اللہ عنہ کا رجوع بتایا ہے کہ پہلے جب انہیں نسخ کی بات منسوخ ہونے کی بات معلوم نہیں تھی تو انہوں نے ایسا کہا البتہ جب انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے جو لوگ نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یا ان کی رسالت پر ایمان کا تقاضی ہے کہ ان کے ہر ہر قول کو مانا جائے بلا چونچرا تسلیم کیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ آدھے پر تو جو ہمارے من مطابق ہو گیا وہ ایمان لے آئے اور جو من کے مطابق نہیں ہے رائے کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیا یہ مؤمن کا شیوہ نہیں ہوتا ہے یہ اس شخص کا عمل نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اپنا آخری نبی مانتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات واضح ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ وَقْعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَائِ جتنی بھی روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اس پر متفق ہیں اس امر پر متفق ہے کہ متعہ کا جو زمانہ تھا وہ لمبہ نہیں تھا زیادہ نہیں تھا وَأَنَّهُ حُرِّم اور یہ کہ پہلے یہ جائز ہوا اور پھر اس کے بعد حرام ہو گیا ثُمَّ اَجْمَعَ السَّلَفْ وَالْخَلَفْ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا پھر سلف اور خلف دونوں یعنی امت تمام کی تمام اس کی تحریم پر اس کی حرمت پر متفق ہے اِلَّا مَنْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ الْكِبَاغ البتہ چند بڑے بڑے بیدتی ایسے ہیں جو ابھی بھی متعق کو جائز قرار دیتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ پوری امت شروع سے لے کر ان کے زمانے تک متفق ہے کہ یہ نکاح حرام ہے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ بعض لوگ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جو ابھی بھی اس نکاح کو جائز سمجھتے ہیں اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اس نکاح کو جائز سمجھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام اور باطل قرار دیا ہے نکاح کی دوسری قسم جو کہ حمایدین میں حرام ہے وہ ہے نکاح شغار مطلب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وٹہ سٹہ کے شادی کرنا یا اس کو کہہ لیجئے کہ بدلے میں یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں اپنی لڑکی دیتا ہوں تم مجھے اپنی لڑکی دو یا میں تمہاری شادی اپنی بہن سے کرواتا ہوں تم اپنی بہن سے میری شادی کروا دو یہ شادی کی جو ایک رسم ہے یہ جو ایک رواج ہے اور یہ جو ایک طریقہ ہے یہ آج بھی اس زمانے میں بھی تھا جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا اس کے بعد بھی رہا ہے اور آج بھی بعض لوگ کے درمیان یہ طریقہ رائج ہے پایا جاتا ہے اس کو عربی میں شغار کہا جاتا ہے نکاح شغار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی ان الشغار لا یجوز تمام علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ نکاح شغار جائز نہیں ہے بالاتفاق نکاح شغار حرام ہے بعض علماء نکاح شغار کی صورتیں بناتے ہیں الگ الگ صورتیں بناتے ہیں اور ان میں سے بعض کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے بعض کہتے ہیں کہ اگر نکاح شغار میں یعنی ایسے نکاح میں مہر دے دی گئی ہو تو ایسی صورت میں نکاح شغار شغار نہیں رہتا ہے جائز ہو جاتا ہے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر مہر دے دی گئی ہو تو پھر یہ صحیح نکاح ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ نکاح شغار چاہے بغیر مہر کے ہو یا پھر یہ کہ مہر دے دی جائے دونوں صورتوں میں نکاح شغار نکاح شغار ہی رہتا ہے اور حرمت ویسی حرمت باقی رہتی ہے جیسے بغیر مہر والے نکاح شغار میں حرمت باقی رہتی ہے چنانچہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے اسی تعلق سے سوال کیا گیا کہ اگر مہر دے دی جائے نکاح شغار میں تو اس کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں کہ هذا هو الشغار یہی نکاح شغار ہے وَهُوَ نِكَاحُ الْبَدَل اور یہ جو نکاح ہے یہ بدلے کا نکاح ہے کہ تم اپنی بیٹی دو میں اپنی بیٹی دو یا تم اپنی بہن دو میں اپنی بہن دو یہ بدلے والا نکاح ہے اور یہی نکاح شغار ہے وَهُوَ اِشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي عَقْد اور یہ کیا ہے کہ ایک عقد میں دوسرے عقد کی شرط رکھنا شامل کرنا یعنی تم ایسا کرو میں ایسا کروں گا تم نکاح کرواؤ میں نکاح کرواؤں گا ایک عقد ہوا ایک نکاح ہوا اور یہاں سے دوسرا نکاح ہوا دونوں ایک دوسرے میں شامل کر کے یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو تو میں بھی ایسا کروں گا زواجن فی زواج ایک نکاح ایک شادی دوسری شادی کے لیے شرط قرار دینا وَهُوَ بَاطِلٌ مُطْلَقًا فِي أَصَحْحِ اَقْوَالِ اَهْلِ الْعِلْمِ اہلِ علم کے زیادہ صحیح رائے اور اہلِ علم کے زیادہ صحیح اقوال کے مطابق یہ نکاح حرام ہے اور یہی شغار ہے یہی نکاح جو صورت بیان کی جا رہی ہے یہ شغار کی صورت ہے کہا یہ باطل ہے مطلق طور پر اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے فرماتے ہیں کہ خواہ گرچے لوگ اس میں محر اضافہ کر لیں محر لگا لیں محر دے دیں اس کے باوجود بھی یہ نکاح اپنی حرمت پر باقی رہتا ہے جائز نہیں ہوتا ہے کہا اگرچہ محر ہر ایک کی حساب سے اس کے مطابق دیا گیا ہو یعنی اس کا محر مثل دیا گیا ہو اس کا محر مثل دیا گیا ہو اگر سب کچھ الگ الگ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی بہن دو میں اپنی بہن دیتا ہوں یا تم اپنی بیٹی دو میں اپنی بیٹی دیتا ہوں ایسا نکاح نکاح شغار ہے اور حرام ہے امام ابن عباس رحمہ اللہ کے اس فرمان کی یا اس رائے کی دلیل ہمیں صحابہ سے ملتی ہے چنانچہ آراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکاح عبد الرحمان ابن الحکم سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی انکاح عبد الرحمان ابن الحکم ابنتہ عبد الرحمان ابن الحکم سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی وانکحہ عبد الرحمان ابنتہ عبد الرحمان نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادی کروائی فرمایا کہ وکانا جعلا صداقا کہ ان دونوں نے دونوں نکاح میں دونوں عقد میں مہر بھی بنائی تھی مہر بھی رکھی تھی فکتب معاویہ الہ مروان معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مروان کی طرف خط لکھا یأمرہ ان یفرق بینہما اور انہیں حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دو الگ الگ کر دو دونوں کو جدا کر دو وَقَالَ فِي كِتَابِهِ اور اپنے خط میں یہ لکھا کہ ہاذا الشغار الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی وہ شغار کی صورت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب آپ اس اثر میں اس واقعے میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے جس صورت کو حرام قرار دیا ہے اور جس صورت کو بعض لوگ جائز قرار دیتے ہیں بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں وہی صورت حضرت معاویہ ذی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے گئی تھی اور جب معاویہ ذی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے اپنی بیٹیوں کی شادی کروائی ہے یہ بھی انہیں معلوم ہوا کہ مہر بھی دونوں نے الگ الگ دی ہے لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ ذی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہی وہ نکاح کی صورت ہے یہی وہ شغار ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور جو حرام ہے اور پھر حکم دیا کہ دونوں کو الگ الگ کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح شغار کی جو صورت ہم نے بیان کی یعنی کہ اگر مہر دے دی جائے تو شغار شغار باقی نہیں رہتا بلکہ وہ جائز ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ صحابی رسول سے اس کی تفسیر میں یہی ثابت ہے کہ نکاح شغار اس نکاح کو کہتے ہیں کہ کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی شخص سے کروائے اس شرط پہ کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروائے گا آگے فرمایا دونوں کے درمیان دونوں نکاح میں مہر نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں صحابی رسول نے یہ تعریف کی کہ نکاح شغار وہ ہے جس میں مہر نہیں ہو ایک دوسرے سے تو شادی ہو بدل میں شادی ہو لیکن مہر نہیں ہو کہتے ہیں مہر کا نہ ہو اس نکاح کو حرام بنا دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحابی کی تفسیر ہے یا صحابی کا فرمان ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں شغار کی بات صورت یہ بھی تھی لیکن کیا شغار کی یہی صورت تھی یا کیا شغار کی یہی تعریف ہے جواب یہ ہک کہ نہیں بلکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعریف ثابت ہے وہ دوسری ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا وَالشِغَارُ أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ اِبْنَتَهُ کہ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے اس شرط پہ کہ دوسرا بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار کی بس یہی تعریف کی ہے جیسا کہ صحیح آحادث میں منقول ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک صورت پائی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں یا پھر یہ کہ اُس زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک صورت تھی کہ شادی ہوتی تھی بدلے میں ساتھ میں مہر بھی نہیں دی جاتی تھی البتہ وہ صورت جو حرام ہے وہ یہ بھی ہے کہ مہر نہ دی جائے اور یہ بھی حرام ہے کہ مہر دی جائے اور بدلے میں شادی کی جائے دونوں حرام ہیں دونوں یقصہ طور پر حرام ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ اس تعلق سے اجمع نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات بیان کی اور یہ حکم صادر فرمایا ساتھ ایسے دو نکاح کرنے والوں کے درمیان جنہوں نے بدلے کی شادی کی تھی اور مہر بھی دیا تھا اس کے باوجود تفریق کی ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ شغار ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تمام باتیں بیان کی تمام صحابہ نے اس کو سنا صحابہ کو یہ واقعہ معلوم بھی ہوا کہتے ہیں کہ وَلَا يُعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِف کہ کوئی بھی کسی بھی صحابی نے اس عمر میں اختلاف نہیں کیا حضرت معاویہ حضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا ہمیں اختلاف معلوم نہیں ہے کہا کہ اس میں مہر کا بھی ذکر ہے اور اس میں بدلے کا بھی ذکر ہے اس کے باوجود یہ نکاح حضرت معاویہ حضی اللہ عنہ نے باطل قرار دیا ہاں یہ صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی سے یا بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے راغب ہے اسے پسند ہے یا پھر یہ کہ اس کی طلب ہے کہ اس سے رشتہ داری کرے ایسی صورت میں اسلام نے یک طرفہ یعنی بدلے میں نہیں کہ تمہاری بہن میرے نکاح میں میری بہن تمہارے نکاح میں ایسی صورت نہ بنائے اگر اسے کرنا ہے تو اپنے دوست کی یا ساتھی کی یا پھر جو بھی ہے اس کی بہن سے پیغام بیجے نکاح کرے لیکن بدلہ والا کام نہیں کرے کیونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو یہ وہ نکاح کی دوسری صورت تھی جسے اسلام نے سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے منع کیا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کے تعلق سے حرمت کا فتوہ دیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اور بھی دوسری اقسام پر دوسری انواع پر بات کریں گے آپ ہمائے ساتھ جڑے رہیں سنتے رہیں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں چند نئی باتوں کے ساتھ آپ کے صاحب نے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں